ہنمان جی کی شرن والا وقتی اس کی پوزیٹیویٹی دیکھنے والی ہوتی ہے دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میرا بابا نہ کر دے درگم کا ایک بار آگے تو بھٹ کیونکہ آپ دیکھو آج دنیا میں جتنے رام جی کے مندر نہیں اتنے ہنمان جی کے مندر ہے اور ایک بار ہنمان جی کا نام آ جائے تو کوئی بھی ہو سناتن دھرم کا اس کی پھر کوئی نیگٹیو ورڈ نہیں آ سکتا ہنمان جی کے لئے مون ہو جاتا ہے پھر وہ بھرم پاور ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہے بھرم سادھو امر اجر امر گن ندھسوت ہو گھرہ ہو بہترہ نایک چھو سیتا جی نے کتنے آشرباد دیا ہے نمان جی کو اجر تو بودھا نہیں ہوگا آج کے کسی ینگ وقتیوں کہہ دے جاتا تو بودھا ہی نہیں ہوگا ایسا ہی جوان بنا رہے گا وہ تو خوش ہو جائے گا لیکن ہنمان جی خوش ہی نہیں ہوئے پھر ماں نے کہا اچھا میں نے اس کو ایسا وردان دے دیا اس کو بولا تو بودھا نہیں ہوگا تب بھی خوش نہیں ہوتا ہے پھر ماں نے کہا اچھا چل اجر امر تو امر ہو گیا ہنوان جی منی من سوچ رہا ہے شنکر کے روپ میں پہلے ہی امر ہوں میں بیوان مہ دیو کا اوتار ہوں تو امر تو ہوں ہی ماں پھر ماں نے کہا اس کو اجرتہ سے بھی خوش ہی نہیں امرتہ سے بھی خوش ہی نہیں پھر ماں نے تیسا وردان دیا گوڑ ندھی تو گوڑوں کی ندھی ہوگا اشت سدھی نو ندھی اشت سدھیاں کونسی انیماں مہیماں گریماں لگوماں اشتو وشتو پراغ کے اور پرکام میں یہ آٹ کی آٹ سدھیاں جس کے بیتر بسی ہو اور شنکر کے کہلاس پر تو جھاڑو لگاتی ہے انیماں دک سدھیاں اور بہبان مہدیو کیا ہوتا رہے ہیں اور ہنمان جی اس کے راکھا نہیں ہے اشت سدھی نو ندھی کے داتا ہے جو اپنے پاس ہے دوسرے کو باٹتے جلو دیتے جلو دیتے جلو دیتے جلو پھر اتنا ملے گا کلیوگ میں یہی تو ہے یہ ان کی ان پرکارین دان کریں کلیان ہم ہم اپنی کمائی کا اگر دسوہ حصہ نکالنا شروع کریں دشانش کرنا شروع کریں جو ہمیں پرابت ہو رہا ہے دسوہ باٹتے جاؤ جہاں جرورت ہے دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ پھر آپ کو نہیں کچھ کرنا پھر تو وہ آپ کو کیسے دیتا ہے چاہے کہیں سے بھی اٹھا کے دے گا دپڑ مار کے دے گا لے یار تُو تُو ادھکاری ہے تُو دے لے لیکن تیری اندر دینے کی شمتہ تو اگر وہ بھاو آپ کے اندر ہوتا ہے دینے کا ایک بھاو اگر ایک intention ہوگی آپ کی دینے کی اور کوئر میں اگر آپ کی intention بدل جائے گی جو بھی میرے پاس ہے میں صرف دینے کے لئے پرابت کر رہا ہوں بہت کچھ ہونے لگتا ہے زندگی میں دیتے رہو پر یہ آج کے زمانے میں بہت لوگ کے لئے مشکل ہوتا ہے intention wise لوگ دینا تو چاہتا ہے پر ایک دم core میں اگر آپ کی intention ہے دینے کی تب زندگی بدل جاتی ہے جس طرح سے جب میں نے پہلی بار آپ کی آواز سنی میری پہلی thought یہ تھی کہ ان کی connection ہے حنمان جی کے ساتھ اس لئے ایسی آواز نکل کے آ رہی ہے اس لئے میں آپ سے میرے خود کی سوال پوچھا چاہ رہا آپ کے بارے میں آپ کا بچپن کیا ساتھا مطبع کیا ہوا آپ کے بچپن میں کہ اتنی زیادہ تگڑی connection بیٹھ گئی کیونکہ اسی سوال کے لئے میرا جواب یہ ہے کہ میری according میری ممی نے مجھے حنمان چالیسہ کے بارے میں بتایا تھا پہلی بار ان کی وجہ سے میں نے ہر دن پڑھنا سٹارٹ کیا نو سال آٹھ سال کے عمر میں پر بچپن میں کافی زیادہ درد دیکھا ہے میرے انوصال مطبع دیکھا تھا کافی زیادہ درد اور اس درد کو حنمان جی چھین کر لے کے چلے گئے اور میں بہت تگڑا بن گیا mentally speaking بچپن میں اور اس طاقت کی وجہ سے جو بھی زندگی میں ہوا ہے اس initial phase حنمان جی شاید میرے بچپن کے پہلے گروہ ہے یہ میں مانتا ہوں وہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کی آپ کے بچپن میں ہوا کیا کہ اتنی زیادہ تگڑی connection بیٹھ گئی ابھی تو اور ہوگا آپ کا پورا بھارت پورا وش یہ دیکھیں گا کب آئے گا پوڈکاست کب انوان جی کے بارے میں اور آئے گا یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے میں نے آپ کے ایک دو دیکھے تھے تو آپ نے اس میں کہا کہ میں بچپن سے انمانچالیسہ کا جاب کرتا ہوں اور جاب کیا جو یہ پڑے انمانچالیسہ کے لیے کوئی دھیان لگا نہیں دورت نہیں ابھی آپ نے کہا اندربھکتی ہو نہ ہو آپ تو پڑھو یہ تو نہیں لکھا جو یہ ہے کیا لکھا جو یہ پڑے پوروش نپنسک ناریواجیو چرہ چرکوئی جو یہ پڑے ہندو ہو مسلم ہو عیسائی ہو انمانچالیسہ ہو یا صدھی کیا گارنٹی ہے تلسیدہ جی کہتے گارنٹی میں تھوڑے نہ لے رہا ہوں کون لے رہا ہے ساکھی گوریسہ گوریسہ کون گوری کے عیش کون بھگوان شیو جیسے کورٹ میں گیتہ پر ہاتھ رکھا ایک قسم کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا ایسے شنکر جی کہتے ہیں میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں صرف گنگا کو رکھ کے بول رہا ہوں کہ جو یہ انمانچالیسہ پڑے گا اس کو صدھی پرابت ہوگی ساکشی گارنٹر میں ہوں تم پڑھو تو آپ یہ چھوڑ دو کہ مجھے من سے پڑھنا ہے تن سے میں تو آپ کو بتاؤں سکوٹی چلاتے چلاتے ہی پڑھتا ہوں میرا کوئی گھر کا کام ہے سکوٹی پہ دوڑ لگا رہا ہوں میں ادھر ادھر کہیں جا رہا ہوں کار میں بیٹھتے ہی فسٹ نیم ہے ہمارا سن ہنمانچالیسہ کرنے کا اور یہ میں نے جب میرے پاس ہٹیچر سی گاڑی تھی سٹارٹنگ تب سے سٹارٹ کیا اور آج شریعہ من جی کرپا سے بڑیا گاڑی ہے تب بھی ہنمانچالیسہ بیٹھتے ہی کرنا ہے پھر ہم نے ایک دینیک ہنمانچالیسہ شروع کیا فیس بک پر اس کے آج سات سو اکتیس ہو گئے جو آپ کی آج گاڑی میں کر کے آیا ہوں آپ کی گاڑی میں کر کے آیا ہے اس کو تو سات سو اکتیس ہنمانچالیسہ آج فیس بک پر ہو گئے یہ تو ایک کاؤنٹنگ اس لیے کہ اس کو بہت لوگ سنتے ہیں دس سنیں بیس سنیں پچاس سنیں سو سنیں کچھ لوگ ایسے بھی جو میں بولتے ہیں مہارا جی آپ کا ہنمانچالیسہ لگا دیتے ہیں اور اتنے میری آرتی آرتی پوجا ہو جاتی ہے یہ کہنا چاہ رہا تھا